میرے چینل پر آنے والے جو بھی نئے دوستیں میں سبھی دوستوں سے اگزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن پرس کرنا نہ مذبوریے گا تاکہ میری آنے والی جو بھی نئی ویڈیو نئی اپ ڈیٹ ہوں گی وہ سبھی آپ تک جلدی پہنچتی رہیں گی تینکیو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سبھی دوست ملکل ٹک ٹاک ہوں گے حریت سے ہوں گے آپ کو ویسے بتانے کی ضرورت نہیں آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے آج ہم آپ کو کیا دکھانے جا رہے ہیں جی دوستو پرف کا سلسل آج رات سے شروع ہو گیا ہے تو بڑا مزے کا سین ہے اور ابھی موسم بھی تقریباً صاف ہو گیا ہے تو ہم ابھی نکل رہے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اور بھی مناظر جی تو دوستو ابھی ہم اپنے سفر کی طرف نکل چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بڑا مزا آنے والا ہے آپ نے ویڈیو این تک دیکھنی ہے ہماری بھی تیاری مکمل ہو چکی ہے ابھی بھی گھر سے نکل رہے ہیں آگے چلیں جی یہ ہمارے عدیل بھائی ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں موالیکم و سلام کیسے آپ چک ٹھاک ہیں زیت مارے اور بھی دوست ہیں وہ آگے انتظار کر رہے ہیں وہ آگے کی طرف چلتے ہیں آپ کو بڑے اچھے ابھی میں کھڑا ہوں اپنے گاؤں کے بلکل درمیانی علاقے میں اور یہاں سے ہو کے میرے گاؤں کا پورا بیو بڑا خوبصورت ہے ابھی کیونکہ دوپی نکلی ہوئی ہے تو صبح مارننگ کا ٹائم ہے تو یہ عمر بھائی آپ کو دکھائیں گے پورا نظارہ جی دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ میری بیک سائٹ پہ یہ ہمارا سکول ہے اس کا کام ابھی دک ہے مکمل نہیں ہوئے ہیں تو انشاء اللہ امید ہے کہ یہ جلد اس کا کام بھی مکمل ہو جائے گا پھر جب مکمل ہو جائے گا آپ کو مکمل اپ ڈیٹس انشاء اللہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہمارے خان بھائی بھی کھڑے ہیں یہ عمر بھائی دکھائیں گے یہ ہمارے خان بھائی ہیں ابھی ان سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم کیا سے آپ ٹھیک تھا کہ آپ کو ٹھانڈ نہیں لگتی ہے ٹھیک نہیں لگتا ہاں تو پھر آپ نے کوئی سویٹ رو گیا بھی نہیں پینا ہوا ابھی کم بھتے ہو آپ یہاں پہ کام کرتے ہو ٹھیک ہو گیا یہ خان بھائی ابھی یہاں پہ کام کرتے ہیں پر کیونکہ برف کافی زیادہ ہو چکی ہے کام تھوڑا سا سٹاک ہے آپ اسے سکیورٹی کرتے ہو ہاں یہ خان بھائی یہاں سکیورٹی کے لئے ہیں تو اس نے دوسرے آکے یہ ہمارے لئے کام کرتے ہیں موسیقی موسیقی جی دوسرے دوسرے دیکھیں دکھیں کہ اس تکریبا نے کانکڑیا نے ایری ایس پوچھنیا لیا میں اپنے بہت دوسرے کی زیادہ دوسرے سے ہوں گے ایک ظاہرش کرساں کہ اس پسی آگر دوسرے آشنیا دکھ بہت بڑے بڑے لائی دا آشنیا کیونکہ پیشے دکھی بھی دیکھنا سے سے مارے دوسرے بہت چھوٹے چھوٹے بود لائیں موسیقی 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 جی دوستو آپ ابھی دیکھ سکتے ہو ہمارا سفر کافی اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ اور ہم نے کافی انجوائی کیا ہے یہ ہمارے کچھ دوست تنگ بھی کر رہے ہیں مجھے برفنا مارا ہو نہیں کیوں لگنے ابھی ہم نے تقریباً اس ایریا میں جانا ہے وہ کنکڑی کا ایریا ہے تو ابھی میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ اور بھی کافی سارے دوست آئے ہوئے تو ہمارے اور بھی کچھ دوست ہیں وہ ہمیں اسی جگہ پہ جوائن کریں گے تو ابھی ہم اس ایریا میں جا رہے ہیں وہاں سے اوکے آپ کو پھر اور بھی آپ کو اچھے اچھے مناظر دکھاتے ہیں موسیقی 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 یہ ایڈیا ہو چل چل کے ساری برف کو ان دوستوں نے خراب کیا ہے تو آگے بھی چلتے ہیں آپ کو اور بھی مناظر دکھائیں گے موسیقی موسیقی دوستو ہم ابھی کنکری میں پہنچ چکے ہیں یہ ہمارے کچھ ہیں دوست بھی دائم بھائے سے آئے ہوئے ہیں کافی سارے دوست ہیں مزید اور بھی دوست ہیں وہ اس سائٹ پہ چلتے ہیں تو ان سے بھی پتہ کرتے ہیں وہ کون کون سی جگہ سے آئے تو آگے چلتے ہیں موسیقی جی دوستو ہمارے کچھ اور بھی دوست آئین سے ملتے ہیں جی موسیقی سترگھی اچھی طرح سے معلوم ہوگا جب برف پڑتا ہے تو سردی ہوتا ہے اور جب زیادہ برف پڑتا ہے تو زیادہ سردی ہوتا ہے وہ آپ کے لئے مشکل آنے والی ہے کیا کل آپ نے اچھی طرح سے آنا ہے یہاں پہ جی ابھی میرے ساتھ ہیں عدیل اور عمر بھائی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پا آکر انہوں نے کیسا فیل کیا ہے جی عدیل بھائی کیسا لگا آپ کو یہاں پہ آکر بہت اچھا لگا ہے سر تو یہاں پہ جو باہر سے آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سردی کا صحیح نظام کر کے آئیں یہاں پہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو کوئی گارڈین کا ابھی سسٹم نہیں ہے یہاں پہ پیدلی آنا پڑتا ہے تو اس لئے جو ہے نا صحیح کیر فل ہو کے آئیں یہاں پہ جی یہ ہمارے عدیل بھائی اپنے دوستوں سے جو ہمارے ویڈیو کو دیکھنے والے دوست ہیں وہ ان سے گزارش کر رہے تھے یہاں آنے کے لئے آپ کے انتظامات اچھے ہونے چاہیے عمر بھائی سے بھی کچھ رائے لیتے ہیں دیکھتے ہیں عمر بھائی کیا کہتے ہیں جی عمر بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ جو بھی لوگ آنا چاہتے ہیں ان کی آپ نے فصلہ چناب ہم تو یہاں کے مقامی لوگ ہیں ہمیں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا لیکن جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان سے ہمارے ایک ظاہرش ہے کہ وہ سردی کا انتظام کر کے آئیں بورٹ جرابیں کپڑے موٹے پہنے کے ہیں یہاں پہ جو آنا میں نے تو پتلے پہنے میرے کپڑوں نے مسئلہ نہیں ہے ابھی برف جی دوستو بات وہی آ جاتی ہے جب برف پڑتا ہے تو سردی ہوتی ہے اور جب زیادہ برف پڑتا ہے تو زیادہ سردی آتا ہے تو اس کی یہ آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ ملو بھائی وزدیل بھائی یہی آپ کے لئے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اکچھے سا انتظامات کر کے آنا جی ہمارے ساتھیں کچھ ہیں یہ کمارے دوست آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ سے آئے ہیں اسلام علیکم والیکم شلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون سی جگہ سے آئے ہیں آپ پڑی جنم میں لاہور سے آئے ہوں کشمیر گھومنے آئے ہوں دیکھ رہا ہوں کشمیر کو مجھے کافی ایکسپیرینس ہوئا ہے کہ مری سے اچھا مجھے کشمیر لگا ہے کیونکہ میں مری بھی ہوں آپ کو یہاں پہنچنے میں کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا اور آپ نے کتنا پیدر چل کے آئے ہیں ڈرائیو کتنی آپ نے کی ہے وہ بھی کچھ ہے آپ میں ناظرین سے شیئر کریں دیکھیں نہیں آپے راستے تو کچھ اس طرح سے آئے ہیں راستے بنے نہیں سڑک بغیرہ تو ہے کوئی نہیں یہاں پہ جیسے راستے بنے ویسے انہا پڑتا ہے بڑی مشکل سے آئے ہوں کم از کم ڈھائی گھنٹے لگے مہ جانے میں یہاں پہ تو مشکل ہے کافی سوڑا سالے کے انجوائے تو میں نے کیا ہے جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے دوست ہیں آپ نے کون سی جگہ پہی آپ کہاں سے آئے ہیں میں لاہور سے آئے ہوں جی بھئی ہمارے لاہور سے آئے ہیں کافی دور سے آئے ہیں یہاں انجوائے کرنے کے لیے اور بھی کچھ دوستیں کوشش کریں گے کہ ان سے پوچھ سکیں وہ کون کون سی جگہ سے آئے ہیں ٹینکیو جی دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے کچھ دوست تھے تو انہوں نے اپنی باتیں بتائی ہیں کہ وہ کن مشکلات سے یہاں پہ پہ پہنچیں تو بھائی کا کہنا ٹھیک ہے تقریبا دو سے ڈائی گھنٹے لگ جاتے ہیں ہم بھی جب گہر سے نکلے تھے تو تقریبا تین گھنٹے ہم لگا کے پہنچیں کیونکہ برف اتنی زیادہ تھی عام حالات میں ہم اس ایریا میں آتے ہیں مطلب جب برف نہیں ہوتی تو میں اپنے گہر سے یہاں اس ایریا میں تقریبا دو سے پچیس میرے میں پہنچ جاتا ہوں آج تقریبا ہم کو تین گھنٹے لگیں تینکیو موسیقی 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 جی دوستو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہو بڑا مزے کا سین ہے بیکراؤن پر اچھا بھی ہوا بھی تھوڑا تھوڑا موسم بھی خلاب ہو گیا ہے لگ جو رہا ہے کہ دوپرا سے برف ہونے والی ہے تھگ گئے ہیں بہت زیادہ یقین کریں چل چل کے بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہم سبھی دوستوں کو جی دوستو ابھی ہم کنگڑی کے مین ایریا میں تقریبا ہم پہنچ چکے ہیں یہ بڑا مزے کا سین ہوتا ہے یہاں پہ ابھی تو کیونکہ برف ہے جب برف نہیں ہوتی تو آپ اس ایریا کو دیکھو گے لائیو دیکھو گے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس جگہ پہ کارپٹ پڑی ہوئی ہے اور بہت مزے کا سین ہوتا ہے تو انشاءاللہ دوبارہ سے میں آپ کے لئے یہاں پہ آؤں گا گرمیوں کے سیزن میں امید کرتا ہوں آپ سبھی دوستوں کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کریے گا اور ساتھ میں شیئر بھی کریے گا مزید آپ مجھے فیڈ بیک بھی دے سکتے ہو تو اس میں مجھے ایڈیا ہو جائے گا میں نیکس آپ کے لئے اور کیسی کیسی ویڈیو بناؤ THANK YOU